لوگ سبا چناؤں کے سامنے موڈی جی نے ایک باشن دیا تھا اس باشن میں موڈی جی نے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان کی عوام کو پاکستان کی سرکار کو اس بات کے لیے چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم گریبی سے لڑتے ہیں بیروزگاری سے لڑتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا ملک پہلے بیروزگاری سے باہر نکلتا ہے اور آپ لوگوں کو یقین بھی نہیں ہوگا یہ جو بیان ہے موڈی جی کا آج تک کسی بھی پاکستان مین اسٹریم میڈیا نے دکھایا ہے نہیں تو پاکستانی ریپورٹر نے یہ ویڈیو پاکستانی عوام کو دکھایا ہے تو پاکستانی عوام کو پہلے تو یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ موڈی ہے کیونکہ ان کی میڈیا نے کبھی چلایا نہیں ہے مرے سمپل یہ سمجھانے کی ذرا کوشش کیجئے گا میں نہیں سمجھ پائی اور پاکستان کے خلاف زہر اگل کر ہندوستان کے تک پہ دوسری بار ایک گھٹیا پاگل شخص جنونی شخص سائکو شخص نفسیاتی شخص دوسری بار براجبان ہوا اور اسی مددے پہ ہم کو مل گئے ایک مولانا جی اور جب مولانا جی کو یہ ویڈیو دکھایا گیا تو ان کو یقین نہیں ہوا اور دوسرا جب یہ ویڈیو سن لیا اور دیکھ لیا کہ ہاں نہیں سچ میں موڈی جی نے ایسا کہا ہے تو اس کے بعد مولانا صاحب تو بکھر گئے بائی صاحب انہوں نے تو پاکستان کو یہ ٹرولنگ شروع کر دی لیکن ایک سیکنڈ پاکستان نے ہمیشہ بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا چل چوٹا بارہ ارب روپے باجوا صاحب کے کھاتے سے نکلائیں اب بارہ سو ارب روپے جب ان کے کھاتے سے نکلائیں گے تو کہاں سے گئے بھائی تیل تلوں سے نکلتا ہے کولو سے نہیں نکلتا جاہیل مدرسی چھاپ مولانا تو آپ نے بہت دیکھ لیا ہے آج ایک فنی مولانا کو دیکھیں آپ تو چلتے پاکستان آج ایسا ویڈیو کے اندر نریندر موڈی جو کہ انڈیا کا پرائیم منیسٹر ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چیلنج کیا کہ میں نے سا جنگ کرو میں بھی ویڈیو دیکھاتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم بات کریں گے آئیے ہم گریبی کو ختم کرنے کا کام کرے آپ اپنے دیش پہ گریبی کو ختم کرنے کا کام کرے ہم دونوں لڑائی لڑے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اپنے دیش کی گریبی کون ختم کرتا ہے آؤ پاکستان کے عوام اس کو پسند کرے گی پاکستان کے نوجوان آؤ لڑائی لڑے پہلے ہندوستان بے روجگاری ختم کرتا ہے کی پہلے پاکستان بے روجگاری ختم کرتا ہے کیا سے دیکھتے ہیں آپ اس کو ابھی جو یہ موڈی کا بیان ہے جس میں اس نے پاکستانی عوام کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آؤ نوجوانوں لڑائی کریں کس کے خلاف بے روجگاری کے خلاف کاروبار جو کہ نہیں ہیں اس کو لانے کے لیے جنگ کریں اگر اس بندے کا یہ ویجن دل سے ہے تو ہم اس کے ساتھ دیتے ہیں اگر اس کا ویجن اور اس کی یہ جو بیان اس نے دیا ہے اگر یہ سچائی بے مبنی ہے اور خلوص نیت کے ساتھ ہے تو پاکستانی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے غربت ختم ہو پاکستان سے غربت ختم ہو انڈیا سے غربت ختم ہو ہر انسان کو بنیادی حقوق ملے ہر انسان کو بنیادی ضروریات زندگی ملے جو کو اس کی ضرورت ہیں اور اگر اس طرح سے وہ کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں اگر میں بات کروں تو دیکھیں تو اس جنگ کے اندر انڈیا تقریباً جیت چکا ہم سے ورلڈ کے دنیا کی ففت لارجس اکونمی بن گئے انڈیا ہم ابھی ہمارے وہ مسائل ہی حل نہیں ہو رہے پولٹیکل سٹیبلیٹی ملک کے اندر نہیں آ رہی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں معاشی طور پر غلام ہیں امریکہ ہم سے سود لیتا ہے سود کماتا ہے جو ملک میں امن ہوگا جس ملک میں امن ہوگا جس کے کاروبار چلتے ہوں گا جو سکھی ہوگا وہ ترقی کرے گا امریکہ ہمیں ترقی کرنے دیتا ہی نہیں ہمیں مسئیبت میں ڈال کر رکھتا ہے کبھی سیاستانوں کو لڑا دیتا ہے کبھی اس کے وہ کیا اسے کہتے ہیں دہشتگردی کرا دیتا ہے کبھی مولویوں کو لڑا دیتا ہے کبھی عوام کو لڑا دیتا ہے تاکہ ہم لڑتے رہیں گے پریشان رہیں گے کمائی نہیں کریں گے جب کمائی نہیں کریں گے تو پھر اس سے جا کے ادھار مانگیں گے ادھار مانگیں گے تو وہ ہم سے سود لے گا تو یہی اس کا کمال ہے اب یہ دیکھیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ملک کے اندر کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سیونٹی فائی پرسن چانسز ہے کہ ہم بینک کرپسی کی طرف جا سکتے لیکن اسی ریس کے اندر ہمارا پڑوسی ملک بہت آگے نکل گیا ڈیویلپ کر لیا اپنے آپ کو اپنے ملک کے اندر اگر فورن ریزرف کی میں بات کروں پاکستان کے بعد اس ٹائم تقریباً سیون بلین ڈالر ہمارے فورن ریزرف پڑے ہوئے اگر میں انڈیا کے بات کروں تو پانچ سو اکسٹھ ان کے فورن ریزرف پڑے ہوئے ہمارے ڈاؤن فول پہ کیوں جاتے ہیں ان کے پلس پوئنٹ کیوں جاتے ہیں یہ بڑی بیاری بات آپ نے کی اور میں بڑا خوشی محسوس کروں گا آپ کو بتاتے ہوئے جب تک کوئی بندہ آگے بیٹھے اور وہ حاکم وقت ہو اور وہ پاکستان کے لیے لڑے پاکستان کے لیے کاروبار کرے پاکستان کے لیے پیسے کٹھے کرے تو پھر پاکستان ترقی کرے گا اور جس کو یہ فوج بٹھا دیتی ہے اس کو ٹیہ کر کے بٹھاتی ہے کہ تم نے وہ کرنا ہے جو ہم کہیں گے نے اپنے لیے پیسے کٹھے کیے اور ابھی میں نے مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن بارہ ارب روپے باجوا صاحب کے کھاتے سے نکلائیں اب بارہ سو ارب روپے جب ان کے کھاتے سے نکلائیں گے تو کہاں سے گئے بھائی تیل تلوں سے نکلتا ہے کولو سے نہیں نکلتا یہ جو پیسے ہیں یہ عوام کے اس کو نچوڑ کے بارہ سو ارب روپے باجوا صاحب کے بن گے تو جب ایسے لوگ آئیں گے تو ہم انڈیا کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے ہم کس طرح سے کر سکیں گے کہ جناب ہم انڈیا کے جو رزر پڑے ہیں پانچو ایک ارب روپے ہیں اور ہمارے صرف سات ارب روپے ہیں تو ہمارے تو شکر کو سات ارب بھی ہیں ورنہ باجوا صاحب ساسو ارب بھی لے جاتے تو برابر ہو جاتا بلکل صحیح سر فریڈم آف سپیچ ہے پاکستان میں جی فریڈم آف سپیچ کہنے کی عطق ہے کرنے کی عطق نہیں ہے جو بندہ کچھ کہا دیں چوکے لائے ہندے نے کون چوکے لائے ہندے نے یہ سارے نے پتا ہے کہیں دیں فریڈم آف سپیچ ہے کوئی نہیں ہے ہو سکتا کلمہ بھی نہ لبا نہیں نہیں آپ اسی طرح رہیں گے سر بیسیکلی میں آپ بات دیے کرنا چاہتا ہوں جس طرح کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی پوزیٹیف جیسٹر دکھانے کے کوشش کی ہمارے پڑوسی ملک کی دونوں طرف محبت پیدا کرنے کی کوشش کی میں نے اس طرح کی ویڈیو آپ نے کبھی سوشل میڈیا پر دیکھی ہو پاکستانی میڈیا نے آپ کو دکھائی ہو کہ انڈیا کے طرف سے پوزیٹیف میسیج دیکھا نہیں میں نے کبھی نہیں دیکھی بلکہ آپ میں احران ہو رہا ہوں یہ اگر انڈیا کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ موڈ بھی بول رہا ہے اور پیچھے کسی یہ آواز اور ہو مجھے تو اسی طرح سے لگ رہا ہے کیونکہ اس طرح پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ انڈیا ہمارے لیے اچھا بولے یا انڈیا اخلاقی دور پر اچھا بولے ایسا کبھی نہیں ہوا ہمارا میڈیا دکھاتا اس طرح کی اچھی باتیں ایسا میڈیا نہیں دکھاتا کیونکہ دیادیاں لگی ہیں سابتے لفافے لگے ہیں ہار بندے لفافے لگے ہیں سر ہمارے پاس اتنے بلینرز نہیں ہیں جتنے انڈیا کے پاس ہے انڈیا کے اگر میں بات کروں تو دنیا کا دوسرا امیر تیری نادمی انڈیا میں پائے جاتا ہمارے پاس تو دنیا کے اگر میں بات کروں سوہے نمبر میں بھی کوئی امیر تیری نادمی نہیں ہے کیا وجہات ہے نہیں امیر تیری ہیں لیکن شو نہیں ہوتے وہ پہلے ہی پیسے لگا دیتے ہیں صحافیوں کو پیسے لگے جاتے ہیں صحافیوں ان کا نام ہی لیتے ہیں پاکستان میں بہت بہت امیر آدمی موجود ہیں لیکن ان کو شو نہیں کیا جاتا وہ شو کرتے ہی نہیں ہیں وہ جو انڈین ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں وہ شو ہوتے ہیں نظر بھی آ جاتے ہیں سر پاکستانی جو امیر تیری ناظمی ان کی ریزرف شو ہوتے ہیں لیکن اگر میں بات کروں دنیا کے سب سے امیر تیری ناظمی کی جو کہ ٹیسلا کا مالک ہے سپیس ایکس کمپنی کا مالک ہے پتہ جلتا کہ وہ ٹیسلا بیچ کر ٹیسلا بیچ کر وہ امیر تیری ناظمی بنا لیکن جب پاکستان کی بات کریں پاکستان کا امیر تیرین آدمی کیسے بنے تو وہ ذرات کم کام کر کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ فصل بیچ کے فصل ہوگا کے بیچ کے پاکستان کا امیر تیرین آدمی بن سکتا کوئی نہیں فصل بیچ کے تو آج کے دور میں نہیں بن سکتا ہمارے سیاستدان بنے ہیں ہاں جی ہمارے سیاستدان جہاں گیر تارین صاحب بنے ہیں صحیح بات ہے کامیاب جو امیر ہوتا وہ دو نمبری سے ہوتا ہے ایک نمبری سے امیر بندہ نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کا نام سنتے ہم ہائپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں انڈیا کا نام سنتے ساتھ ہی ہم جذباتی ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہم اس قسم سے کام نہیں کرتے اپنے ملک کے لئے جذبات اگر ہم کام میں لگائیں اور ہم ترقی آفتہ بن جائیں کام کرتے نہیں سوتے رہتے اور جذباتی ہوتے ہیں لیکن وہ کام کرنے جا کے کام کر کے وہ دنیا کی پانچوی سب سے بڑی معیشت بن گئے انڈیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہم کام کریں یا جذباتی کریں کالی یہ بات بہت پیاری ہے آپ کی مجھے بہت اچھی لگی ہے پتہ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں اس میں یہ بات اتنی اچھی ہے کہ ہم سب لوگ نعرہ تکبیر خون کرم ہو جاندہ ہے نعرہ تکبیر کے لئے ہم کا تو مار دیں گے مار جائیں گے اچھا جب کہتے ہیں آؤ باڑر پہ آؤ تو کہتے ہیں نہیں میری علی طبیر ٹھیک نہیں یہ سارے ڈرامے ہیں ہم سب لوگ ہم سب لوگ ڈرامے ہیں ہم کام کے چور ہیں کام کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے ہر بندہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جی فلان جگہ پہ جاتو کام نہیں مل رہا مجھے کام نہیں مل رہا میں کہاں مت کہو کام نہیں مل رہا امی جی امی نے بھیج دا بچے کو جاؤ کام پہ جاؤ تو بچہ واپس آکے اممہ کو کہتا ہے کام نہیں ملا میں نے کہا اس کو یہ کہو آرام والا کام نہیں ملا کام ہر آپ ایک جھابا لو منڈی چلے جو پاکستانی قوم محنت سے ڈرتی ہے محنت سے جان چھوڑاتی ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے پیسے پورے لوں اور کام پورا نہ کروں ہر بندہ یہ چاہتا ہے اگر میرے یہ ایک ہزار دیڑی ہے دو ہو جائے دو ہزار بھی لے لوں پھر بھی کام چوری ضرور کروں جب تک پاکستانی قوم کام چوری نہیں چھوڑے گی تب تک پاکستانی قوم ترقی نہیں کرے گی بہت شکریہ سر مولانا کیا بندہ ہے اگر ایسے بندے اگر پاکستان میں سارے مولانا اگر ایسے ہو جائے تو سیریلسلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے بیڑا پار ہو جائے پاکستان کا کلیان ہو جائے لیکن پاکستان کے اندر مولانا رہتے ہیں جہر اکلنے والے ہونکارنے والے اور جہالت فیلانے والے اب جہالت تو فیلائیں گے کیونکہ یہ آج بھی وہی شکشہ لے رہے ہیں جو چودہ سو سال پہلے ایک دنگستان کے کبیلوں میں چلا کرتی تھی یہ اسی کو پوری دنیا داری کا علم ماننے لگ گئے اور پھر اسی کو ابھی تک کنٹینی کی ہوئے ابھی بھی اوٹ گوڑوں پر سواروں کے گھوم رہے ہوتے ہیں تلوارے ہاتھ میں لے کے شمچیرے ہاتھ میں لے کے نئی ساہو ہم تو فتے کر گے مانیں گے دلی فتے ہی کر لیں گے آج تو اسی منٹسٹ کے ہوتے ہیں موسٹلی سارے پاکستانی مولانا اور جار دے نہیں سرپ پندرہ جھلائے بس اتنا سا ٹارگٹ پورا کروانا ہے کروا دیجئے آپ لوگ اپنے خیال رہ کیا آپ کے لئے پاک میرے سیلیٹڈ ویڈیو لات رہے گا جائے ہند وندے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام